اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس جس کا ٹائٹل ہے چراغ کے لاؤ جس کو لکھا ہے حاجرہ مسرور نے اور حاجرہ مسرور ملک پاکستان کی ایک نامور جو ہے مصنفہ جو ہے وہ رہی ہیں جنہوں نے افسانے کے اندر ایک بہت جو ہے وہ کمال حاصل کیا ہے افسانہ نگاری میں حاجرہ مسرور کو ایک بہت زیادہ ممتاز مقام حاصل ہے جس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برے سگیر کے اندر جتنے بھی مظلوم جو خواتین ہیں خاص طور پر اور ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے رومدہ طریقے سے تحریری صورت کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ معاشرے کے اندر ان کو وہ مقام ملنا چاہیے وہ عظمت ان کو ملنا چاہیے جن کی وہ بیسیکلی بنیادی طور پر مستحق ہوتی ہیں سو ہمارا جو آج کا یہ جو لیکچر ہے جس میں چراغ کی لاؤ ہے جس کا جو ہے وہ ٹائٹل ہے جس کو لکھا ہے جی حاجرہ مسرور نے اور حاجرہ مسرور یہاں پر جو ہے انیس سو انتیس کے اندر پیدا ہوئی اور دو ہزار بارہ میں جا کے ان کا انتقال ہوا تھا اب انیس سو انتیس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لکھنو کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی اور ان کے والد کا نام ڈاکٹر تہور خان تھا اور اتدا ہی سے انہوں نے جو اپنی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے لکھنو میں ہی حاصل کی لیکن والد ان کے جو ہے جب وفات پا گئے تو اس کے بعد ان کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے منقطع ہو گیا سو منقطع ہونے کے بعد پھر بھی یہ تعلیم کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ منسلک رہی ہیں اور مختلف جو ہے وہ کہانی اور افثانوں کو لکھتی رہی اور جو مختلف جو ہے مہنامیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ شائع ہوتے رہے ہیں انہوں نے خاص طور پر جب پاکستان کے اندر آئیں سو ترقی پسند جو تحریکیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ رکنیت وہاں پر جاری رکھی ہے اور خاص طور پر احمد عدیم قاسمی کے ساتھ بھی مل کر انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے اس کے علاوہ ان کے بہت سارے افثانیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے افثانیں جو ہے وہ بنیادی طور پر خواتین کے جتنے معاملات اور مسائل ہیں ان کو جو ہے ہائلائٹ کرنے کی اس میں سے کوشش کی گئی سو حاجرہ مسرور کا یہ جو چراک کی لوہ ہے آپ کے سامنے میں اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلا جو لفظ ہے جو ہم ٹائٹل سے ہی لیتے ہیں جس میں چراک کی لوہ لکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے دیئے کا شولہ دیئے کا شولہ جیسے چراک میں سے جو لائٹ نکل رہی ہوتی ہے ہم اس کو لاؤ بولتے ہیں اور یہ چراک کا ایک شولہ ہے دوسرا لفظ یہاں پر ہمارے پاس ہے جی تاریخی جس کا مطلب ہے اندھیرہ تیسرا لفظ ہمارے اس سبق کے اندر ہے بھیانک جس کا مطلب ہے خوفناک چوتھا لفظ ہمارے اس سبق میں ہے پہلے پیج پہ جی اُلٹنا جس کا مطلب ہے جی گھبرانا ہمارے اس سبق میں جو پانچواں جو لفظ ہے یہاں پر اُبلی ہوئی آنکھیں اس کا مطلب ہے کمزوری کے باعث باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں چھٹا لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ہے جی جس میں لفظ ہے چھٹک جس کا مطلب ہے ٹوٹنا ساتھوںہ لفظ ہمارے پاس مانوس واقفکار آٹھوںہ لفظ ہمارے پاس ہے چرمرایا جس کا مطلب ہے بے ڈھنگی آواز نورمال لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے جی کپ کپانا اس کا مطلب ہے لرزنا یا کانپنا ہمارا آج کا لفظ جو دسویں ہے وہ ہے جھلا کر جس کا مطلب ہے پریشان ہو کر گیاروان لفظ ہے اگلے صفحہ پر جس کو ہم صفحہ نمبر اکتالیس ہے جس میں ہے کھچڑی داڑی کلجی ہوئی داڑی باروان جو لفظ ہے ہمارے پاس اوندھی ہوئی اس کا مطلب ہے مو کے بل مطلب الٹا اگلے جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس ہے آنگن جس کا مطلب ہے سین اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے ترک کرنا جس کا مطلب ہے چھوڑ دینا ایک لفظ ہمارے پاس ہے جی جمائیاں جس کا مطلب ہے نشا ٹوٹنے کی کیفیت سولوہ ہمارے پاس ہے دالان جس کا مطلب ہے کھلا ہوا دار کمرہ ستارمہ ہمارے پاس یہاں پر جو لفظ ہے ٹاک جس کا مطلب ہے پٹ دار چھوٹی سی علماری ہم اس کو کہتے ہیں ٹاک کے طور پر جس کو لکھا جاتا ہے ایک لفظ ہمارے پاس ہے جو یہاں پر بہت اہم ہے جھانج جس کا مطلب ہے گھونسلے جیسے بال انیس سوہ لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے جی دھچکہ لگنا اس کا مطلب ہے شریعت صدمہ لگنا جس بیسوں ہمارے پاس لفظ ہے جی چیت تھوڑے پھٹے پرانے کپڑے اکیسوں لفظ ہے چھالٹن جس کا مطلب ہے ایک سستے کپڑے کا نام اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی گھیر گھار والا کپڑا یا پاجامہ سوٹی کپڑے کو کہا جاتا ہے ہمارے پاس جو اگلا ایک لفظ آ رہا ہے وہ صفحہ نمبر بیالیس پہ ہے بلکتی ہوئی یہ لفظ نمبر ہمارے پاس تیس ہے جس کا مطلب ہے روتی ہوئی چوبیسوں لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے تھسکے دار کھانسی جس کا مطلب ہے مسلسل کھانسی اور ایسی تھسکے دار کھانسی سے مراد ہم ایسی کھانسی کو لیتے ہیں جس میں ٹی وی کی خاص طبج ہے وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں لفظ ہمارے آج کی سبق میں صفحہ نمبر بیالیس پہ پچیسوہ جو ہے وہ لفظ ہے کہ ہن برسنا جس کا مطلب ہے دولت کی ریل پیل ہونا لفظ نمبر چھبیسوہ ہمارے پاس ہے اومنگ جس کا مطلب ہے جذبہ یا جوش اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے جس سے جی سوکنا جس کا مطلب ہے خوف زیادہ ہونا لفظ نمبر اٹھائیسوہ لالے پڑھنا جس کا مطلب ہے خطرے میں پڑھنا اور انتیسوہ لفظ ہے ہمارے پاس لونڈی جس کا مطلب ہے غلام آج کے ہمارے اس سبق میں تیسوہ جو لفظ ہے کوڑی کی دوا جس کا مطلب ہے معمولی رقم کی دوا اکتیسوہ لفظ ہمارے پاس ہے گھر بارک کرنا مراد شادی کر دینا ہمارے آج کا لفظ نمبر جو بتیسوہ ہے وہ ہے اٹھواروں جس کا مطلب ہے آٹھ دن کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے یہاں پر سنسان جو کہ لفظ نمبر تیتیس ہے جس کا مطلب ہے ویران چونتیسوہ لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے کنات کرنا جس کا مطلب ہے سبر کرنا آج کے سبق کے اندر صفحہ نمبر چوانیس پہ پینتیسوہ لفظ ہمارے پاس ہے مد میں جس کا مطلب ہے حساب میں لفظ نمبر چھتیسوہ ہمارے پاس یہاں پر ہے جھنجلایا ہوا اس کا مطلب ہے غصے میں آیا ہوا اگلا لفظ ہمارے پاس ہے پیچو تاب کھانا جس کا مطلب ہے بے چین ہونا اور لفظ نمبر اڈتیسوہ اور آخری لفظ ہمارے پاس ہے دھنڈورہ پیٹنا جس کا مطلب ہے شور مچانا یہ ہمارے آج کے جو سبق نمبر آٹھ ہے اس کے الفاظ جو مشکل تھے ان کے معانی ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھے اب ہم اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں حاجرہ مسرور نے بنیادی طور پر خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کی بہت احسن انداز کے اندر کوشش کی ہے اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ برے سغیر کے اندر خاص طور پر جو ہندوستانی خواتین تھیں اور جو مشرقی خواتین جن کو کہا جاتا ہے ان کو جتنے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل کو یہاں پر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اپنے افثانوں کے اندر اور اپنی تحریروں کی صورت میں جس کی اندر سے چراک کی لو جو ہے جو یہاں پر انہوں نے جس کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں یہ ایک خاتون کی انتہائی قسم پرسی کے عالم کے اندر جو ایک صورتحال اور غربت کی انتہا جو اس کی جو قیفیت ہے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہاں پر بیان کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچھا جو ہے ایک تذکرہ انہوں نے کیا ایک خاتون کا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے وہ اپنے ہی گھر کے اندر ایسی کمرے کے اندر موجود تھی کہ جس کے دیواریں بھی جو ہے پلستر نہیں ہوئی ہوئی تھی اور شام کے عالم کے اندر جو بینہ پلستر کے جو دیواریں ہیں وہ بھی اس کو کھانے کو دوڑتی تھی اور نیم تاریخی کے اندر اور اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے سامنے والے گھر سے لباس سفید میں ملبوس دھانچے جو ہے اس کے کمرے کے اندر اور اپنے اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر آ رہے ہیں اور بھٹک رہے ہیں جن کو وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور چارپائی پر نیچے گر جاتی ہے اور اس کے باوجود وہاں پر وہ جو سفید لباس میں جو ملبوس دھانچے ہیں وہ اس کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں اور گردش کرتے رہتے ہیں اس کے بعد اسی تاریخی کے اندر اور مایوسی کے عالم کے اندر وہ چراغ کو جلاتی نہیں ہے اور رات کو جب اس کا والد گھر پر لوٹتا ہے تو وہ اسے شکوا کرتا ہے کہ اس نے چراغ کیوں نہیں جلایا تو اس کے بعد جب اس کو چراغ کو جلانے کے لیے بیڑی جو ہے وہ اس کو جلاتا ہے سو بیڑی کے اندر اسے اپنے باپ کا بہت ہی زیادہ خوفناک چہرہ نظر آتا ہے اور خوفناک چہرے سے مراد یہ ہے کہ جس میں اس کے وہ بال جو کہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ الجھے ہوتے ہیں اس کی موچیں اور اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ گھنی داڑی اس کا جب وہ ہلیہ ہے وہ بہت زیادہ اسے اور زیادہ وحشت میں مبتلا کر دیتا ہے اس کے بعد جب وہ بیڑی سلگاتا ہے اس بیڑی کی آواز اور بیڑی کی جو دھوہا ہے اس سے اچھن کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے والد کو منع کرتا ہے والد کو وہ منع کرتی ہے کہ دوبارہ اس سے بند کر دیا جائے اور اس کو بند پینا جو ہے وہ بند کر دو جس کی بنیاد پر اچھن اپنے ہی کمرے سے دالان میں چلی جاتی ہے جو کہ سہن والا کمرہ ہوتا ہے جس کے جواب میں اچھن کے والد نے یہ کہا کہ تیرا دل تو ہمیشہ الٹی ہی بات کرنے کو کرتا ہے لیکن اس کے بعد اچھن جو ہے وہ اپنے گھر کے کمرے سے باہر نکل کر دالان میں آ جاتی ہے اور جو جلتا ہوا چلاغ ہے اس کی جانب جو ہے وہ دیکھنے لگتی ہے اصل حقیقت اس کے پیچھے کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ قبل اچھن کی ماں بیماری کے عالم کے اندر جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی اور سوال یہ تھا کہ بیماری کے عالم کے اندر ان کے زندگی جو ہے وہ بلکل ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک غریب کی بہت زیادہ قسم پرسی کے عالم کے اندر جہاں وہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے اب اچھن کے والد کو بھی ایسے ہی اس کی بیٹی کی حالت نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غربت کے عالم کے اندر وہ اپنی بیٹی کی علاج معالجے کے لیے بھی اس قابل نہیں تھا کہ مکمل طور پر اس کا علاج معالجہ کروا سکے کسی خیراتی ہسپتال سے اس کی جو دوائی آتی تھی وہ بلکل پانی کی طرح تھی اور جس کا اس کے وجود کے اندر ہڈیاں جو ہے وہ نکلی ہوئی تھی اور ٹی بی کی بنیاد پر جو ہونے والی جو خانسی ہے اس کے بنیاد پر یہ آثار اس کے والد کو بتا رہے تھے کہ اچھن اب زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہے گی سوال اس بات کا تھا کہ مہنگائی بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی جہاں ایک رپے کا دھائی سیر آٹا ملتا تھا آج زمانہ وہ آ گیا تھا کہ دھائی روپے کا ایک سیر جو ہے وہ آٹا اب ملنے لگیا تھا سو اس مہنگائی کے عالم کے اندر لیکن اچھن کے جو والد ہے اس کی تنخواہ کا وہی ایک لیول تھا کہ دس روپے مہوار پر جو ہے وہ ایک کسی شخص کے پاس بطور منشی اپنی خدمات جو ہے وہ سرے انجام دے رہا تھا لیکن جب اچھن کی والدہ جو ہے اس جہانے فانی سے کوچ کر گئی سو اس وقت اس کے پاس اس کے والد کے پاس یہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا تو اس کے مالک نے اس پر ترس کھا کر پچیس روپے اس کو دیئے اور یہ کہا کہ یہ تمہارے اوپر کرز نہیں ہے جاؤ اور جا کر اپنے بیوی کے کفن دفن کا انتظام کرو سو اچھن کے ذہن میں بار بار اسی طرح کے خیالات آ رہے تھے اور وہ جو سفید لباس میں ملبوس دھانچا نما جتنی شکلیں اس کے گھر کے آس پاس گھوم رہی تھی ان سے اسے اپنی والدہ کی بہت زیادہ مشابہت معلوم ہوتی تھی اور اسے بھی اس بات کا مکمل طور پر یہ آئیڈیا ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی بھی اب اتنی زیادہ نہیں ہے محلے کے جتنے احباب تھے اور جتنے ان کے جو جاننے والے تھے انہوں نے بھی ان کے والد کو یہ نصیحت کی اور یہ بات کی کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اچھن کا کہیں رشتہ کر دو تاکہ اگر کسی کھاتے پیتے جو ہے وہ جی نہ شروع کر دے گی لیکن سوال اس بات کا تھا کہ اچھن کا والد بھی اسی بات کو سوچتا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ اپنی بیٹی کی شادی کے خراجات کو وہ برداست کر سکے اور ان کو اٹھا سکے لہذا صورتحال ایک غریب کی بہت زیادہ جو ہے وہ بگڑ گئی تھی سو حاجرہ مسرور اگر اس چراغ کی لوگ کے اندر یہ تذکرہ کرتی ہیں کہ اچھن چراغ کی لوگ کو مسلسل جو ہے وہ تکے جا رہی تھی اور دیکھتے جا رہی تھی اور جب اس نے اپنے والد کو جو کہ دالان کے اندر اس کے پاس آ گیا اور اس کو خوش کرنے کے لئے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد وہ بیڑی کو وہ چھوڑ دے گا پینا جو اس کی بنیاد پر اس نے جواب میں چراغ کی لوگ کو بڑھانے کا کہا تو اچھن کے والد نے کہا کہ چراغ ہمیشہ عمرہ کے گھر میں جلا کرتے ہیں ان کے گھر کے اندر رات بھر روشنیاں جلتی رہتی ہیں غریب کے ہاں تو صرف اور صرف تاریخی ہمیشہ ڈیرے ڈالتی ہے سو حاجرہ مسلور اپنے اس افسانے کے اندر ایک غریب شخص کی انتہائی مایوسی کے عالم کے اندر جو حالت ہے اور جو صورتحال ہے اس کا نقشہ اپنے خوبصورت انداز کے اندر کلم بند کرتی ہیں اور یہ بیان کرتی ہیں کہ غریب انسان کو دنیا کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی بات کو اچھن کے کریکٹر کے اندر وہ اس لحاظ سے تذکرہ کرتی ہیں کہ اچھن کے ذہن میں ایک خیال گردش کرتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تب ہی اسی صورت کے اندر وہ عمرہ کی برابری کرتا ہے وہ اس لحاظ سے کہ عمرہ کو بھی کفن ایک ہی جیسا نصیب ہوتا ہے جو غریبوں کا نصیب ہوتا ہے سو ان میں کوئی اس لحاظ سے فرق نہیں رہتا سو مرتنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک جو ایک فرق ہوتا ہے وہ موت کے وقت پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے سو یہ ایک حالت ہے جس کو حاجرہ مسرور اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہیں اور غریب کے زندگی کا ایک نقشہ اپنے انداز کے اندر اس کو وہ کھینچتی ہیں اور اپنے افسانے کے اندر اس کا تذکرہ کرتی ہیں یہ آج کا چرہ کلو کا خلاصہ ہے جو کہ ہم نے آج کے سامنے پیش کیا امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا اور ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ کرتے رہے گا ہم اپنے لیکچر اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمے حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ